عرب روپے کی کرمشن کی جاتے ہیں صرف گندل پر ستر عرب کی ایک سال میں کرمشن صرف ایک سال میں صوبہ سن کی تعمیر اور ترقی کے لیے صوبہ سن کے خزانے سے دو ہزار عرب روپے نکالے گئے ہیں دو ہزار عرب تعمیر اور ترقی پر اور ترمیر اور ترقی یہ ہے کہ لیاری جس نے بھنٹو صاحبہ پر اعتماد کیا لیاری جس نے محترمہ بن عزیر بھنٹو صاحبہ پر اعتماد کیا آج وہ دو ہزار تعمیر اور ترقی والے اتنے خرچ ہو گئے ہیں کہ روڈ بھی شیشے کے بن گئے ہیں چہرہ نظر آتا ہے آج تو روڈ پر چلتے ہوئے حال یہ ہوتا ہے موٹر سائیکل پر نکلو شام تو گھر واپس آؤ تو گھر جانے سے پہلے نوجوان خون دھو کر جاتا ہے کہ کہیں بیوی پہچان نہ سکے غلطی میں بھائی نہ کہہ دے کہ بھائی کونوں کہاں آ رہے ہو یہ صفائی کا حال ہے یہ تعمیر اور ترقی کا حال ہے تعمیر اور ترقی پر دو ہزار ارب آج لارکانہ کے ہسپتالوں کی پجٹ اور آغا خان یونیورسٹی کرائچی کے ہسپتال کی پجٹ پرابر ہے لیکن لارکانوں میں لوگوں کو کتے کاٹنے اور سام کاٹنے کی ویکسین بھی بہیا نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر ضروری ہے کہ وہ جو آٹا آپ خرید رہے ہیں جو ایک سو ایک کروڑ بیس لاکھ گندم کی بوریاں سندھ حکومت نے ایک سال میں خرید کتنی ایک کروڑ بیس لاکھ بوریاں بھائی کیوں کہتے ہیں غریبوں کو آٹا سستا دینا ہے پینٹ سٹھ روپے فی کلو دیں گے جب میں نے جب یہ طلبہ اسلام کے ساتھیوں کے حکم پر رہدے ناروں کے حکم پر سیلا متاثرین کی امداد شروع کی اور تئیس ازلا کے اکہتہ تحفیلوں میں جا جا کر غریبوں کی مدد کی تو میں نے کہا یار آپ مفت میں نہیں دیتے ہو کم سے کم سرکاری ریڈ پر ہی آٹا دے دو کہا جی ہم نہیں دے سکتے سیکرٹری صاحب کو درخواست کی کہ آٹا دو کہا نہیں دے سکتے منسٹر صاحب کو فون کی کہ منسٹر صاحب یہ آٹا تو غریب کو پینٹسٹ روپے میں ملنا چاہیے ہم تو مفت میں دے رہے ہیں ہمیں بھی نہیں مل رہا مہربانی کرو تو ایک دن اور دو دن مجھے آٹا دیا گیا تیسرے دن کہا گیا کہ ہمارے پاس سرکاری ریڈ پر دینے کے لیے آپ کے پاس آٹا نہیں ہے خریدنا ہے تو ڈیٹھ سو اور دو سو روپے میں خرید ہو مفت میں دینے کے لیے بھی کسی ترسٹ اور ادارے کو یہ آٹا دینے کے لیے تیار نہیں یہ غریب کو کیا کمدام پراتا دیں گے اور پھر جب ہم نے اس کا تعاقب کیا جب ہم نے ڈیڈیز ڈی ایف سیز فٹ ڈی بارکمنٹ کے ان اسپیکٹرز کو دیکھا کہ جو پن سال اور دس سال اور پنرہ سال پہلے پیدل گھومتے تھے آج وہ عرب رکو میں کھیل رہے ہیں ایک ایک ڈیڈی اور ڈی ایف سی عرب پتی بن چکا ہے ایک ایک ڈیڈی ڈی ایف سی تو پھر لیاری والوں ضروری ہے کہ قیادت کو تبدیل کا نہ پڑھے گا ضروری ہے کہ سندھ میں قیادت ایسی جماعت کے حوالے کرنی پڑے گی جس جماعت کے دل میں خوف خدا بھی ہو جس جماعت کا نمائندہ اور نہیں تو ہر نماز پر مسجد میں آگ تو مل سکے اے سنمائندہ ایسی سیملی میں بھیجنا ہوگا جس کی ترجیح ہے آپ پر خریب ہو جہی آجے کی خدمت کریں عباد کی خدمت کریں مزلوموں کی خدمت کریں اور میں نے تو کھلا چیلنج کیا ہے کہ آپ جمعیت علموں پر اعتماد کریں ایک مرتبہ سندھ میں اقتدار جمعیت علماء اسلام کے حوالے کریں ہم بچہ نور بادا کرتے ہیں کہ جس ہسپتال میں وسیری حالہ کا حیلاز ہوگا سب سے پیچنے والے کا حیلاز بھی اسی ہسپتال میں ہوگا میں آج بچہ نور بادا کرتا ہوں آپ اقتدار جمعیت علماء کے حوالے کریں میں ان کریروں کے سامنے کرتا ہوں جس سکول میں وسیری حالہ کا بچہ پڑھے گا مصدور کا بچہ بھی اسی سکول میں پڑھے گا اعتماد تو کریں آپ میں بچن کرتا ہوں اور کیا ہے اور کرتا رہوں گا کہ آپ اقتدار جمعیت علماء کے حوالے کریں ہم روڈوں پر اس طرح اعتماد ملکت کر کے لوگوں کے کڑے ڈالیں گے بیروسکار نوزماروں کے کڑے ڈالیں گے ہم میرک پر بیروسکاروں کے بچوں کو روزکار لیں گے ہم کوٹا سسٹم کو ختم کرنے گے ہم آپ کے حقوق کی جن لڑے گے ہم آپ کو ہسپتالوں میں علاج کو دیں گے ہم اسکولوں میں تعلیم مست دیں گے تقید تو آپ ہم پر بہت کرتے ہیں سوالات اور جوابات تو ہم سے بہت کرتے ہیں ہر آئے دن چیخے ہوئے کہاں ہے ملہ کہاں ہے مولوی کیوں مولوی میدان بھی نہیں آتا پھر جب میدان میں آتے ہیں تو پھر ہمارے برزرگوں کے لیے آپ کہتے ہیں مولوی صاحبوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے بھائی اگر ان مولویوں سے سیاست سے ان مولویوں کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کو ان مولویوں سے سوال کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہاں آپ جتا ہے ان کو آپ یہ یونین کونسل ان کے حوالے کریں میں آج اس یونین کونسل میں یہ وچن اور وعدہ کرتا ہوں آپ میرے ساتھیوں پر اعتماد کریں یہی جلسہ سالانہ منعقد کر کے ہم اپنے یونین کونسل کے ایک ایک روپے کا حساب اب ہم کے سامنے رکھیں گے میرے آپ سے وچن اور وعدہ ہے کریں تو صحیح آپ اگر ہم نے آپ کے سامنے اپنے یونین کونسل کے حساب کتاب نہ رکھا تو آئندہ آپ ہمیں ووٹ مد دیں یہاں کے وسائل یہاں پر خرش ہوئے یہاں کے وسائل یہاں پر خرش ہوئے لیکن فیصلہ آپ نہیں کرتا فیصلہ یہاں کے نوجوانوں نے بھوڑوں نے ماںوں بہنوں اور بیٹیوں نے کرنا ہے فیصلہ یہاں کے عوام میں کرنا ہے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے اب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے ہم تو ویسے بھی ایور گرین ہیں آپ کا مرنہ بھی کھائیں اور آپ کی شادی بھی کھائیں نکاح کریں گے بھی تو جب تک ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے تب تک آپ دیکھ کے دھکن نہیں ہوتا آپ مریں گے تو ماشاءاللہ آپ کا تین دن کا اچھا خاصا کھانا بھی ہم کھاتے تو ہمارے لئے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہم اگر پریشان ہیں گھر بار چھوڑے یہاں کھڑے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے چلا رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں تو اس سندھ کو ایک مرتبہ پھر باب الاسلام منانے کے لیے کر رہے ہیں ہم اگر محنت کر رہے ہیں تقریبوں مسکینوں ہاریوں اور مزدوروں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کر رہے ہیں ہماری محنت کا محبار اور مرکز اللہ کے بھرتی پر اللہ کا نسام ہے ہر سالم سے مقابد ہے ہر مسلم سے ہوایت ہے اور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت ہے ہم نے اپنا فرض برا کر لی ہے ہم نے جاگیر داروں سرمایہ داروں نماغوں اور پھنیروں کے مقابلے میں یا ان کے نمائندوں کے مقابلے میں غریب علماء کو مسجد اماموں کو کھڑا کر دیا ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے فیصلہ میری ماںوں بہنوں اور پیٹیوں نے کرنا ہے فیصلہ لیانی کے خیرت مند و جوانوں نے کرنا ہے کہ وہ کس کو آگے کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سے لیاری والوں یہ امید رکھ سکتا ہو کہ پندرہ جنوری کو آپ جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کریں گے ایک ساتھی نے ہاتھ اٹھایا ہے بھائی آپ کتاب پر ٹھپا لگائیں گے انشاءاللہ آئے سے کہیں گے یہ ویڈیو نہ پہنچ جائے بھائی آپ کتاب پر اعتماد کریں گے جب یہ تولماء پر اعتماد کریں گے جو جو پندرہ جنوری کو میرے انساکیوں کو کامیاب کرائے گا وہ ہاتھ کھنا کر کے مجھے بتائیں کہ ٹھپے پہ ٹھپا مولوی صاحب تک نہیں آ رہی وہ سردار صاحب تک آواز کیسے جائے گی آواز تو محلات تک مہنچانی ہے محلات تک آواز جوش اور جذوے سے پہنچتی ہے ذرا پندرہ جنوری کو آپ نے ٹھپا کس پہ لگانا ہے آپ کھڑا کر کے بتائیں ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم جوبے گی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے سندھ کے عوام کو ہم متبادل قیادت اور پلیٹ فارم فراہم کریں گے جہاں سے نہ صرف اس سندھ کو ایک مرتبہ پھر بابر اسلام بنائیں گے بلکہ یہاں کے غریبوں مسکینوں ہاریوں اور مزدروں کو ان کے حقوق ان کے تحلیف تک پہتائیں گے زندگی باقی ملاقات باقی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوُ